موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں حوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تمام تعدد تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور فرمائیں میں ہوں آپ کی دوست اور ہوسٹ اس ماں لے کروں گی بہت ہی مزے مزے کے لوگ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے جی تو یہاں پر ٹائم ہوا ہے ہماری چائے کا ناشتے کا یعنی کہ چائے کے بغیرے تو ناشتہ دورہ ہی ہوتا ہے کیونکہ چائے نہیں ہیں تو ناشتے کا بھی وہ مزا نہیں آتا ہے یہاں پر ایک طرف میں نے اندے رکھیں ہوئے ہیں بوائل ہونے کے لیے اور ایک طرف بن جائے ہیں ہماری چائے اور چائے بن کے ہو گئی ہے ریڈی کس کس کو چائے بہت پسند ہے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے تو یہاں پر میں چائے دar رہی ہوں ایک فنی مومنٹ آپ کو بتاتی ہوں ایک ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا اور ایک ہاتھ میں چائے دار رہی ہوں اور دیکھ میں کیمرے میں رہی ہوں اور مجھے دار لگ رہا ہے میں اتنا سلوڈ آ رہی ہوں چائے میں نے نیچے نہ گٹ چائے کیونکہ کیمرے میں دیکھ رہی ہوں تو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ دوسرے کپ میں بھی ہم چائے ڈال لیں گے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ چائے کے بغیر کو ناشتہ کرتا ہے کیونکہ میں چائے کے بغیر نہیں ناشتہ کرتی ہوں کوئی بھی بکر مجھے چائے بہت زیادہ پسند ہے اور چائے نہ پیئوں تو ایسا لگتا ہے کہ صبح میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تو یہاں پر میری چائے بن کر ریڈی ہے اور یہ ہے جی ہمارا آج کا ناشتہ انڈے برونی بریڈ اور چائے جی تو یہ ہے میرے بچوں کا ناشتہ ان کے لئے میں نے ناشتہ بنایا ہے ابھی بس میں ان کو اٹھانے جا رہی ہوں تو یہ ہے جی یمی یمی سا بچوں کا ناشتہ ابھی یہاں پر ٹائم ہوا ہے سات بج کے دس منٹ تو ٹائم میں ہوتھ دیکھتی رہتی ہیں تو میں موبائل پکڑا تھا تو میں نے کہا چلے ویڈیو بنا لیتی ہوں یہاں پر میں نے کپڑے نکال کے رکھ دیئے ہیں سمرا کے اور سمرا نے آج اب بایا پائن کے جانا ہے اور یہ رئیس احمد کے سکول کے کپڑے ہیں یہ دونوں کے کپڑے میں نے نکال کے رکھ دیئے ہیں اور ابھی بس یہاں پر یہ ریڈی ہو گئے ہیں ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو یہ ہے جی سمرا کی ڈریس آج سیکنڈ ڈے ہے سمرا کا تو یہاں پر اسلامی سکول میں یہ ڈریس پہن کے جاتے ہیں تو ابھی بس بچے جائیں گے سکول تو میں ان سے بوری بائی بائی کر دو بائی بائی کر رہے ہیں تو میں ہی ان کو آج چھوڑنے جاؤں گی تو یہاں پر ٹائم ہوا ہے جی پونے آرٹ اور بچے چلے گئے ہیں سکول اور اب بہا گیا جگر کا کام یہاں پر پڑے ہیں سارے کام اور میں آگئی ہوں کمرے میں اور میں کرنے جا رہی ہوں سفائی بیڈ کو سیٹ کرنے جا رہی ہوں بستر اٹھانے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں نے سوچے چلے پردے پیچھے کرتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ پردوں کو پیچھے کر دیتی ہوں اور ونڈو کو اوپن کر دیتی ہوں تاکہ ساری دور اوپر جو انسی ہے نا اندر آ جائے لیکن پردوں کو اوپن کرنے کی دیر ہی تھی کہ میرا کیمرہ کام کرنا چھوڑ دیا بلکل بھی وہ نہیں لے رہا تھا اور اس نے ساری چیزیں کالی کالی گھر دی لیکن میں ہمیشہ ایسے گھتی ہوں جب بھی میں بستر وغیرہ سیٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ونڈو کو اوپن کرتی ہوں کیونکہ دوپ آنی چاہیے اچھی ہوتی ہے دوپ کمرے کو لگنی چاہیے سو یہاں پر ابھی میں بس وہ پردے وغیرہ کھونوں گی ونڈو کھول دوں گی تو ونڈو ہم شام تک کھولی رکھتے ہیں اور شام کے بعد ہی اس کو بان کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے دوبارہ بھی ونڈو بان کر دی ویڈیو بنانے کے لئے کیونکہ ونڈو کھولی تھی اور ویڈیو بلکل بھی اچھی نہیں تھی بان رہی اور یہاں پر میں تیہ کر رہی ہوں اپنی بلانکیٹ موسیقی 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 اور اب میں نے ان کو مہگی بنا کے دیا ہے یہ اپنا لنچ کر رہے ہیں یہاں پر تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو یہ بڑے مزے سے ان کو بڑی پساند ہے یہ ولی مہگی اور یہ کھا رہے ہیں جی اپنا لنچ تو وہ اس وقت مجھے کہہ رہی ہے ماما مجھے کھلاو مجھے کھلاو میں کہہ رہی ہے ہود کھاؤ کہہ رہی ہے نہیں مجھ سے نے کھایا جاتا اس سے ابھی یہ مہگی نہیں کھائی جاتی ہے تو مجھے ہی اسے کھلانی پڑتی ہے تو یہ سمرہ ہو رہی سہمت کر رہے ہیں جی اپنا لنچ لنچ انجوئے کر رہے ہیں تو یہ تھا جی ہمارا باہر کا ویو یہ ہمارے بلوک ہے جس بلوک میں جیسے ہم رہتے ہیں فائی فلور پر یہاں پر سیون فلور ہوتے ہیں تو ہم فائی فلور میں رہتے ہیں یہ کچھ تھوڑا سویو تھا میں نے آپ کے لئے نہیں لیا جی تو یہاں پر ابھی میں بنانے جا رہی ہوں میٹھے چاول زردہ بنانے لگی ہوں تو یہ چاول جونسے ہیں میں نے دو گلاس لیے یہ والے جو میں نے پکڑے ہوئے تھے اور یہاں پر میں نے لیے کچھ شرفیاں ریڈ اینڈ گرین اور یہاں پر لیے ہیں میں نے کاجو بدام لیے ہیں جن کا اوور نائٹ جن کو میں نے بگو دیا تھا اور ان کے چھلکے ہوتا آ لیے تھے اور اب میں نے کشمیش آپ اور بھی نائٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں اپنی پسان کے میرے پاس ناریل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈال لیا آپ ڈال لیجئے گا تو چاول میں نے دو گلاس لیے ہیں تو سگر میں یہاں پر لوں گی ون این ہاف ہاف سے تھوڑا زیادہ لوں گی تو اس طرح سے بلکل پرفیکٹ مٹھا بنتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ پساند ہے تو پھر آپ دو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ مٹھے چاولوں میں جو دیکھ بنتی ہے اس میں برابر ہی مٹھا ڈانا جاتا ہے لیکن جو گھار میں میں بناتی ہوں تھوڑا کام رکھتی ہوں اور وہ بلکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو کیونکہ چاول بھار کے دو گلاس تھے تو اس لئے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا کام لے رہی ہوں تو یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کام لیا ہے تو یہاں پر میرے سارے انگریڈینٹس ریڈی ہیں بنانے کے لیے زردہ چاول تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے پانی چڑھا دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو جب پانی بوائل ہو جائے گا تو یہاں پر میرا جو پانی ہے وہ بوائل ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے نمک دو چمچ بھار کے اور ڈالوں گی میں اس کے اندر زردہ کلر ییلو کلر وہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں اور ابھی بس میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چاول چاول کو اچھے سے بھگو لینا ہے میں نے ان کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے بھگویا ہے کیونکہ یہ میرے سیلا چاول تھے تو ان کو زیادہ ہی بھگونا پڑتا ہے تو یہاں پر پانی تھوڑا زیادہ مجھے لگ رہا تھا تو میں نے نکال دیا میرا برطن چھوٹا ہو گیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں فل ہون بھار گیا ہے تو یہاں پر چاول بن کے ریڈی ہی ہیں نچوڑنے کے لیے تو میں چاولوں کو فل دن کرتی ہوں میں کنی وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھتی ہوں تو میں نے ان کو فل دن کیا ہے میں جو بھی مٹھے چاول بناتی ہوں ان کو بلکل پرفیکٹ دن کرتی ہوں جیسے کہ چاول ہوتے ہیں کھانے والے اسی طرح سے یہاں پر میں نے ان کو ڈرین اوٹ کا لیا ہے اور تھنڈے پانی سے گزار لینا ہے تاکہ وہ زیادہ نہ کوک ہو جائے بعد میں تو ابھی بس یہاں پر یہ چاول ریڈی ہیں ہمارے اور دوسرا پروسس شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے بڑا دیس کا لے لیا ہے تو اس کے اندر میں ڈالوں گی پانچ سے چھے ادر ایلائچی ایڈ کی ہیں آئل ایڈ کیا ہے میں نے اس کے اندر اور ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کڑکنے دیں گے یعنی کہ اس کو تھوڑا نہ پکنے دیں گے زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ زیادہ جال گیا تو وہ اچھا ٹیسٹ نہیں دے گا بس تھوڑا سا ہی اس کو سیزلنگ ہونے دیں اور ابھی بس میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی کیونکہ یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے یہ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اوپر سے میں نے اس کو کور کار دیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈال لگتا ہے تو اس لئے میں نے جلدی سے اس کو کور کار دیا آپ بھی کیرفل ہو کے کوکنگ کیا کریں تو یہاں پر بس میں ابھی اس کے اندر شگر ایڈ کر دی ہے اور اس کو ملڈ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میری شگر اچھے سے ملڈ ہو رہی ہے ابھی پاک رہی ہے شیرہ ابھی اس کو ہم اور پکائیں گے اس کے لئے کوئی ایک تار دو تار تو میں رکھتی نہیں کچھ بھی میں بس تھوڑا سا وارٹر ایڈ کرتی ہوں اور اپنے مطابق مجھے تھوڑا صحیح لگے تو میں چاول ایڈ کر دیتی ہوں میں نے کبھی ایک تار یا دو تار اس طرح سے کچھ بھی نہیں کیا تو ابھی بس میں نے چاول ایڈ کر دیا مجھے لگا تھا کہ وہ اچھے سے ہو گئی ہے چاشنی ریڈی تو میں نے چاول ایڈ کر دیا ہیں اور چاول کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم اچھے سے ڈرین اوٹ کر لیں گے سکھا لیں گے تو یہاں پر آپ آنچ تیز کر کے بھی سکھا سکتے ہیں کیونکہ میرے تو چاول اچھے سے ڈان ہوتے ہیں بلکل پر فیکٹلی ڈان ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کا جو پانی ہے سارا وہ ڈرین اوٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈان رہی ہوں یہ نٹس وغیرہ شرفیاں وغیرہ یہ سب کچھ ایڈ کر دیں گے اور کار لیں گے ان کو میٹس آپ اس کے اندر کھویا بھی بات میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آیا تو اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ فلیور آتا ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے میرے پاس جو نٹس تھے میں نے ڈال لیا جو آپ کو پساند ہے وہ بھی بہت کچھ ڈالا جاتا ہے ان کے اندر لیکن جو آپ کو پساند ہے وہ آپ ڈال لیجئے گا یہاں پر یہاں پر میں نے دیس کے نیچے وہ جو توا ہے وہ رکھ دیا ہے اور اوپر دے اس کا رکھ کہ اس کو کور کار دیں گے دم لگا دیں گے یہاں پر اور یہ جی میرے چاول بن کے ریڈی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے آج کے بلوک کا احتتام کرتی ہوں ہش رہی ہش رہی ہش رہی ہے اللہ حافظ